دوستوں آپ سبی کا ہاردک سوگت ہے انڈیا ایز بھارت پر آشرا کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیو لے کر آئیں جس میں آپ دیکھیں گے بھارت کی مشہور پترکار امبر زہدی جی کو ان کے سپیشل گیسٹوں کی بھارتی شیرنی اور سپریم کورٹ کی دبنگ وکیل نازیل آئی کھان جی کو جو کہ اپنے دمدار اور بے باک انداز کے لئے جانی جاتے ہیں تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور مزہ آئے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور شہر پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ نے اسے انٹرسٹنگ اور نالجیبل ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت باغی چہرہ ہے آپ کو بھی کئی مولاناوں نے باغی چہرہ بولا مجھے بھی کئی مولاناوں نے باغی چہرہ بولا اب یہی زینط گھر کی یہی ہجابن کالے کالے ٹینٹ میں ان کو ان کے گھر کے پرشوں مسلمان پرشوں نے بازار میں کھڑا کر دیا ایک لاکھ روپے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ دو ہزار سولہ سے جو میں کہہ رہی ہوں دو ہزار چوبیس تک کہ مسلمانوں کے لیے باپ پڑھانا بھائیہ سب سے بڑا روپے ہے مطلب میں سہی بول رہی ہوں ایک دم میں نے سہی بولا ہے دو ہزار سولہ سے دو ہزار چوبیس میں اب تک اپنی بات پر بلکل اٹل ہوں اور دیکھئے میری بات ثابت بھی ہو گئی امبر کہ انہوں نے پیسے کے لالچ میں اپنا بوٹ جو ہے وہ بکری کیا اور اب کل تو دیکھئے نا میں تو کرتک ڈیلی میں ہی تھی کل راغف چڑڈا اور سنجے سنگھ کی گاڑی کانگریس کے نیتاؤں کی گاڑی تھپ تھپایا ہے مسلمانوں نے میں نے تین دن پہلے ٹوئیٹ کیا تھا راہل بابا ان کو ٹیگ بھی کیا تھا راہل بابا ان مسلمان مہینوں کو پیسہ دے دو نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کانگریس بھون میں پہنچ جائیں ڈلی سیدھا تمہارے گھر تک پہنچ جائیں کیونکہ ہیجابن کا کنیکشن صرف مدنی اور بخاری تک نہیں ہے جواد اور اور رشیدی تک نہیں ہے ان ہیجابنوں کا کنیکشن الکھائدہ تک بھی ہوتا ہے اور ہم نے کچھ دیکھا ہے مسکان کے لیے الکھائدہ کے چیف کا میسیج آیا تھا یہ ہیجابن کو شاید تک راہل بابا نے تجسوی یادب نے اور اکلیش یادب نے بہت ہلکے میں لے لیا اب یہ ہیجابن جو لائنوں کی خطار لگائی ہوئی ہیں اور جو کھٹا کھٹ والا پیسہ مانگ رہی ہیں تو اب یہ مو چھپا رہے ہیں اب یہ ڈر کے بھاگ رہے ہیں اب یہ جواب نہیں دے رہے ہیں تیسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ کئی وکیلوں نے الیکشن کمیشن کو یہ چٹھیاں بھیج دی ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کے رول کو جو ایک دب ختم کر کے اس کا ہنن کر کے جو برائب کی لالچ دے کر کے ووٹ لیے گئے ہیں ساتھ ساتھ میرا بھی الیکشن کمیشن آب بھارت کو ساتھ نے چیف جسٹس آب بھارت کو میرا بھی لیٹر گیا ہے بزاپتے لیگل ریپریزنٹیشن گیا ہے ان دونوں کو کہ یہ 99 سیٹے کانگریس کی سماج بادے پارٹی کی سیٹے اور لالو پرشاد یادب کی پارٹی کی سیٹے کینسل کی جائیں کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کے رول ریگولیشن کا ہنن ہوا ہے اور جان بوچ کر کے یہ برائب کا جھانسہ دے کر کے ووٹ لیا گیا ہے اب آتی ہے بات کہ راہل بابا نے ان مسلمانوں کو سمجھنے میں اتنی اتنی مطلب بچپنا کیوں کیا یہ بچپنا تو کرنا نہیں چاہیئے تھا 2019 میں اگر یہ مسلمان واقعے میں راہل بابا کے سمرتھن میں ہوتے تو کیا کانگریس کو چوالے سیٹے ملتی ایسا ہو سکتا ہے اس دیش کا 20 کرون مسلمان اگر کانگریس کو ووٹ کرتا باقے میں ووٹ کر دیتا تو کیا چوالے سیٹے ملتی کانگریس کو کانگریس کو کبھی نہیں ملتی اس سے زیادہ ملتی آپ نے ان کو پیسے کا لالج دیا انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ابھی اپنا پیسہ مانگ رہے ہیں ووٹ کے محفظے میں آپ ان کو پیسہ دیجئے آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ چھپے ہوئے کیوں ہیں اب آتی ہے بات کہ راہمپور کے بات پاردے میں جہاں پر 2300 مسلمان کا گاؤں ہیں اور پورے کے پورے ووٹر 2300 مسلمان ہیں ان کو پی ایم آواز یوجنہ کے تحت 532 گھر دیا گیا تھا 532 گھر 2300 مسلمان میں 532 گھر مسلمانوں کو دیا گیا تھا پی ایم آواز یوجنہ کے تحت جب انہوں نے بیجویہ بارتی جنتہ پھارٹی کو ووٹ نہیں کیا گھر لینے کے بارد گھر لینے کے بارد تو آپ سے خٹا خٹ خٹا خٹ ایک لاکھ روپے لینے کیلئے چٹا چٹ چٹا چٹ تھپڑ بھی مار دیں گی آرام سے جب گاڑی پیٹ سکتی ہے جب شیشہ پھوڑنے کی نوبت آ سکتی ہے جب گاڑی سے آپ کو نکالنے کی کوشش کر سکتی ہے کل راگب چڑڈا کو نکالنے کی کوشش تھی تھی نا یہ مسلمان مہیلہ ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان مسلمان مہیلہوں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے بلکل ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اس پورے دیش میں مسلمان میری بیچاری بہنیں مجھے تو آسو آ رہا ہے امبر کے کل تک گھر کی زینت ہوا کرتی تھی کل تک گھر میں رہتی تھی ہجاب پہن کر کے گھر کے اندر گھر کی خوبصورتی ہوا کرتی تھی اور مسلمان مردوں کے بستر کا انٹرٹینمنٹ ہوا کرتی تھی آج ایک لاکھ روپے کے لیے باہر بازار میں کھڑی نظر آ رہی ہے بہت تقیب ہو رہی ہے چلچلاتی دھو گرمی کی تپیش اتنی تگرمی کی شدت پانی کا بوٹل ہاتھ میں لے کر کے راہل بابا کے ایک لاکھ روپے کا گارنٹی کارڈ ہاتھ میں لے کر کے گوبر کے بغل میں بیٹھی بھی لائن لگائی ہوئی ہیں پخانے کے بغل میں لائن لگائی ہوئی ہیں مترالے کے بغل میں لائن لگائی ہوئی ہیں چھچا کا چھچا پکڑ کے کھڑی ہیں کھمبا پکڑ کے کھڑی ہیں کھرکی پکڑ کے کھڑی ہیں کانگریس بھون کے دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہی ہیں میں پھر سے آگاہ کر دینا چاہتی ہوں کہ مسلمان وہ ہیں جو اس بھارت کی دھرتی پر ہماسی اور فلسطین بلاتکاریوں کے سمرتن میں کھڑے ہوتے ہیں مسلمان وہ ہیں جو اجمل خصب کے سمرتن میں کھڑے ہوتے ہیں مسلمان وہ ہیں جو افضل گروہ کے سمرتن میں کھڑے ہوتے ہیں مسلمان وہ ہیں جو یاکوب میمن کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے چاہتے ہیں مسلمان وہ ہیں جو اسامہ بن لادن کے جنازے کی جماعت کھڑی کرتے ہیں مسلمان وہ ہیں جو برہان جیسے آتنکی کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں مسلمان وہ ہیں جو ناصر خان جیسے بلاتکاری کے یہاں بریانی کھانے اس کی شادی میں جاتے ہیں مسلمان وہ ہیں جن کی نظر میں 35 بوٹیاں کرنے والا آفتاب بھی بہت اچھا بیعتی کہلاتا ہے یہ وہ مسلمان ہے راحل بابا ذرا سمحل کے رہیے گا ذرا بچ کے رہیے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اب فٹا فٹ دے دینا چاہیے ایک لاکھ روپے راحل بابا کو اور جو کانونی کاروائی ہے وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں وہ ہم کرتے ہی چلیں گے بہت بات کانونی کاروائی کی ہو رہے ہے election commission کی بات کی جائے یا کسی بھی طرح کی کاروائی کی کی جائے جس طرح سے چناوی پورے promotion کے دوران جس طرح سے اتنا بڑا جھوٹ کا جار بنا اور لوگوں کو کس طرح سے جھوٹ پر پھسا لیا وہ کون کہاں پر جاتا ہے کس طرح سے لیکن یہ کس حد تک جاز ہے اور کس طرح کی سزا اور کیا کیا کچھ ہونا چاہیے ایسی پارٹیوں کے ساتھ تاکہ آگے کی چناووں میں اس طرح کی جالسازی نہ کی جا سکے ووٹرز کے ساتھ لیکن امبر 27 اپریل 2014 کو اجمیر میں ایک مولانا جو ہے وہ اس کی ہتیا ہو گئی اور وہاں پر بھی انڈی آلائنس والے نے پوری کوشش کی تھی کہ دیوری ایلکشن ہی اس کو ہندو مسلم رائٹ کا شکل دے دیا جائے لیکن انڈی آلائنس کی ایک چوری نہیں ہو یہی ہے دیوری ایلکشن انہوں نے ایک شریانتر نہیں کھیلا انہوں نے لاکھو شریانتر کھیلے اور اب دیرے دیرے واپس آرہا ہے انویسٹیگیشن کے بات پتا چلتا ہے کہ اجمیر کا وہ مولانا جس کا مطر ہوا ہے کسی ہندو نے نہیں کیا ہے بلکہ اس کے چار طالب علم شاگردو نے کیا ہے چھے شاگردو نے کیا ہے جب ان کے بیانات لیے گئے ہیں نائنٹی ون نوٹس کے تحت ان کے سٹیٹمنٹ لیے گئے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ مولانا ہم لوگوں کے ساتھ انال سیکس کرتا تھا اور دشکرم کرتا تھا اور بلو جوب کرواتا تھا گھڑڑو گھڑڑو اسی لئے ہم لوگ پریشان ہو کر کے ہماری فیملی بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھی ہم لوگ پریشان ہو کر کے غصے میں اس مولانا کو ہم لوگوں نے پون کر دیا یہ زیادہ دور کی بات نہیں یہ میں پاکستان کی بات نہیں بتا رہی میں میں آج میر کی بات میں اس طرح کی کیسز کافی کر چکیوں تو مجھے اس ساری جیزیں میں ریکال کر رہی ہوں بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے مدرسوں میں لیکن ایک ایسا ہی کیس 2017 کے آس پاس نازم میر پاس آیا تھا کیوں پی کے مدرسے کا ایک کیس تھا جہاں پر بہت چھوٹا بچہ تھا تیرہ چودہ ساتھ کا بہت خوبصورت بچہ تھا تو اسی طرح سے بچے کے ساتھ کیا گیا تھا اور اس بچے کا یہ حال تھا کہ اسٹیچنگ کروانی پڑی تھی اور بہت بری کنڈیشن میں بچہ تھا اور پہلے تو ماں باپ یہ چاہتے تھے کہ اس پہ کاروائی ہو لیکن پچاس ہزار روپے دی اور مام نے کو دبا دیا گیا تو اس طرح کی خطہ ہے لڑکیاں تو چھوڑی ہے لڑکوں کے ساتھ بھی بڑی آمیں اور مام نے دے گیا کہ پیسے کی کھاتے رہے ہیں ماں اپنے بیٹوں کا پچھاڑ بھی مروا لیتی ہیں مسلمان ماں اور خاموش ہو جاتی ہیں پیسہ اتنی بڑی چیز ہے مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی چیز ہے جب آپ سوچئے کہ اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے مولانا صاحب کے بستر پر سولا دیا بیٹیوں کو سولاتے ہی ہیں چار چار بیویاں بناتے ہی ہیں اور اب بیٹوں کو بھی سولانا پیسوں کے لیے اسٹارٹ کر دیا ہے مسلمان ماہوں نے اب اب سوچئے مجھے ایسا لگتا ہے ان شورٹ اور ان کرکس کہ یہ کانگریس نے جو دیورنگ الیکشن جو برائب اور یہ جو چھل کا کام کیا ہے اور الیکشن کمیشن اور بھارت کے رول ریگولیشن کا جو اُلنگن کیا ہے اس ماملے کو آگے بڑھانا چاہیے خانونی شکل دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی ٹیک کر کے ہمیں سروچے نیائے پالے کا جانا چاہیے اور سماجبادی پارٹی کانگریس پارٹی اور تیجسوی یادف کی پارٹی کے جتنی بھی سیٹے آئیں ہیں اس کو بلکل سے ختم کر کے اس کو کینسل کر کے دوبارہ ری ایلیکشن کرانے کی ضرورت ہے کانونی نظریے سے آشا کرتا ہوں کی ویڈیو کو آپ نے انتر دیکھا ہوگا اور امیشہ کی طرح امبر زیادی جی اور نازی اللہ خان جی کا یہ دمدار ڈسکشن آپ کو کافی پسند آئے ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا گا جہاں پہ آپ نے دیکھا بھارتی شینی نازی اللہ گانڈی نہ صرف راہل گانڈی بلکہ ان مسلمانوں پہ بھی تگڑا بھڑک گئی جنہوں نے پردھار منتری یوجنہ کے تحت کافی سارے لاب اٹھائے چاہے وہ پیسوں کا ہو یوجنہوں کا ہو یا پھر گھر ملے ہو پھر بھی انہوں نے جو ووٹ ہے وہ بی جے پی کو نہیں کانگرس کو ڈالا وہ بھی راہل گانڈی کی کھٹا کھٹ سکیم کے تحت پر ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہجاو والی مہیلہ ہیں آج بھی وہ کڑتی دوپ میں لائن میں کھڑی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں آپ اپنے ویچار ہاں میں کمنٹ سیکشن میں لیکھ کر ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے سے انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیوز لاتے رہیں جائے انت جائے بھارت